دیکھئے مطورہ میں چند لوگوں نے جو نماز عدا کر لی ہے اس پر جو لوگ ویواد پیدا کر رہے ہیں اور مندر کے شدی کر رہا ہوں اور اس کو دھونے کی بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی چند دنوں پہلے فرانس پر ہوئی گھٹنا پر مسلمانوں کو ٹولرنس اور برداشت کا سبق دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اسلامی کٹروات کو چھوڑ دینا چاہیے آج ان لوگوں کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ چند لوگوں کے محض نماز عدا کرنے سے اتنا بڑا ویواد اور اتنا بڑا بوال مچایا جا رہا ہے مندر کے شدی کرن کی بات کہی جاری ہے حالانکہ نماز کے لیے جو بنیادی شرطیں وہ یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا اور کوئی بھی مسلمان نماز اسی وقت عدا کرتا ہے جب جگہ پاک اور صاف ہو اس لیے یہ اصل ان لوگوں کا چہرے کو آیا کرتا ہے جو لوگ ایک طرف تو مسلمانوں کو اسلامی کٹروات سے تعبیر کرتے ہیں اور جب اپنے اوپر کوئی گھٹنا واقع ہوتی ہے تو اس طریقے کا بوال اس طریقے کا شدی کرن کر کے اپنی مانسکتہ کو ظاہر کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پر کسی طریقے کی بوال اور بیواد کی ضرورت ہے ایک پاک اور صاف جگہ پر اگر نماز عدا کر لی گئی ہے اور غلطی سے عدا کی گئی ہے تو اس پر اتنا بڑا بیواد کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں